اس عورت کو ظالم عورت کو آپ عیج دے رہے ہیں مظلوم عورت کو آپ عیج کیوں نہیں دے رہے ہیں صاف کی راہ میں تمام رکافٹیں دور ہوں گی اللہ اس کے قاتلوں کو سزائے موت فانسی میں دیکھنا چاہتا ہوں جالہ بیٹی کو انہوں نے مار ہے ایک عورت کو مارنے والی عورت کو کیوں ریایت میں کتل ہوئے ساس کا کریکٹر ایک بیانک کریکٹر آ جاتا ہے نن کا ایک بیانک کریکٹر آ جاتا تمہارا عورتیں آ جاتی تھی نہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے تھے رشوت دی ہوگی سفارش کی ہوگی سفارش سے زیادہ بڑا کام جو رشوت ہے رشوت کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی محکمہ کوئی ادارہ میرے اس کیس میں میرے ساتھ زیادتی کرے گا نائنصافی کرے گا یا رکاوٹ بنے گا اور میں اس کو چھوڑ دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا میں قانونی تقاضے پورے کروں گا ہر دروازہ قانونی طریقے سے بجاؤں گا اور انصاف لے کے رہوں گا اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آنے ہیں کہ میری بیٹی کے انصاف کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہوں گی اللہ اس کے قاتلوں کو سزائے موت فانسی میں دیکھنا چاہتا ہوں معصوم بچوں کو یتیم کرنے والوں کو میں کڑی سے کڑی سزا دیکھنا چاہتا ہوں جو خواتین کے انہوں نے اجلیہ ہوا ہے عدالت میں اب تو وہ خواتین ان کی آگئی ہیں بیچ میں میں ان خوات میں عدالت سے گزارش کروں گا کہ اگر خواتین کا ایج دیتے ہیں میرے ملزمان کو ریاض دیتے ہیں کہ خواتین ہیں ان کو ہم جیل نہیں بھیجتے وہ میری خواتین نہیں مری میری عورت نہیں مری میری بیٹی نہیں مری اگر اس عورت کو آپ ایج نہیں دے رہے جو مر گئی ہے اس عورت کو ظالم عورت کو آپ ایج دے رہے ہیں مظلوم عورت کو آپ ایج کیوں نہیں دے رہے شاہ جی میرے پاس یہ بھی خبر آئی تھی کہ یہ جو ملزمان خواتین ہیں انہوں نے انیس جولائی کو جب پری ریسٹ زمانت لی تھی اس کے بعد سے لے کر یہ دو اگست تک عدالت میں پیشی نہیں ہوئی ان کی جگہ پر کوئی اور خواتین آتی رہی تھی اس میں بلکل ایسا ہے دو پیشیوں پہ یعنی کہ دو تاریخ کو اور اس کے بعد جو میرے خیال سے اکتیس چھبیس تین پیشییں تھی ہاں اور دو تاریخ کو اس پہ دو پیشیوں پہ یہ عورتیں نہیں آئیں انہوں نے نکاب کی ہوئے تھے دس بارہ عورتیں آ جاتی تھی اچھا نہ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے تھے دیکھیں مجھے یہ بتائیں حاضری تو ضروری ہے شناخ ضروری ہے اگر وہ کہیں کہ چہرے کی بیرہمتی ہے تو چہرے کا پردہ تو اسلام میں کعبے میں بھی نہیں ہے تو جب تصدیق کرنی ہے تو عدالت کو چاہیے تھا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو ملزمان ایف آئی آر میں ہیں آیا وہ آئے ہوئے ہیں یا نہیں وہاں بلوہ سا ڈال دیا جاتا تھا پریشر ادھر ادھر افرا تفریح مچا کے جج کو بھی کنفیوز کر کے وہ عورتیں اب میں ہر صورت میں نے اپنے مکلاہ سے کہا ہے اور میرے وکیل نے کہا بھی ہے کہ آپ ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کریں اس نے اس حد تک احتیاط کیا ہے کہ ان کے چہرے یا ان کی شناخت اتنی ظاہر ہو لیکن اب میں جب یہ پیش ہوں گی عورتیں میں اپنے مکلاہ سے کہوں گا کہ ان کی شناخت کی جائے ان کی فنگر تھمز امپریشن لیا جائے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیا جائے اور میں عدالت سے کہوں گا کہ ان کو خواتین کی ایج پہ ریایت نہ دیں کیونکہ میری جوان سا بیس سالہ بیٹی کو انہوں نے مارا ہے ایک عورت کو مارنے والی عورت کو کیوں ریایت ملے ساس کو کیوں ریایت ملے ہاں ماں تو نہیں ہیں جب بھی قتل ہوئے ساس کا کریکٹر ایک بھیانک کریکٹر آ جاتا ہے نن کا ایک بھیانک کریکٹر آ جاتا ہے سسر کا دیور کا یار مجھے افسوس اس بات کہے انیس جولائی سے تین ستمبر تک قتل کی اور میری دوسری ایف آئی آر کے ملزمان کو ریایت ہی مل رہی ہے اتنی لمبی پیشیاں اتنی لمبی ریایت نہیں ملنی چاہیے بچہ شاہ جی یہ جو پی ایف ایس اے کی ریپورٹس آئی ہیں ان ریپورٹس میں کس کس ملزم کے خلاف کیا کیا شواہد ملے ہیں دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے میں مجھے اس کی اتنی لینگویج ان کی جو میڈیکل کی لینگویج ہوتی ہے یا جو جو جوڈیشری کی لینگویج ہوتی ہے اس میں بلکل ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں یہ ایکسپرٹس یا جو ہمارے بکلاہ دیکھ رہے ہیں مجھے اتنا اندازہ ہے کہ میری بیٹی کے ناخنوں میں ڈی این اے کو جو کہتے ہیں نا کہ ڈی این اے آگئے ہیں وہ ڈی این اے کیا ہوتے ہیں میں اتنا ضرور ایکسپرین کر سکتا ہوں آپ سے میری ہاتھا پائی ہوئی ہے میرے ناخن میں یا تو آپ کا پسینہ یا آپ کی پسینے کی محل یا آپ کی جو ایک مائنر سی سکن کی سکریچ جیسے خوشک جل کو آپ یوں کریں تو آپ کو ایک سفید لائن سی لگ جائے گی خوشکی کی وہ جو ذرات ہوتے ہیں جو میٹر ہوتے ہیں یا مولیکیونز ہوتے ہیں وہ آپ کے ناخن میں آ جاتا ہے وہ سیف ہو جاتے ہیں اور جو دپٹہ یا کپڑا میری بیٹی کے گلے میں باندھا گیا ہے اس کے اوپر جو باندھنے والے ہیں آخری ہاتھ جو لگتے ہیں اچھا میری بیٹی کے تو اس پہ نہیں آئے نشان اور پھر جب کپڑا کھولا جائے تو جو فرینزک والوں نے کہا ہے کہ بریک ڈور نمہ رسی نمہ سے اس کا مرڈر ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ چارجر ٹائپ کوئی چیز تھی موبائل چارجر ٹائپ جس سے گلہ دبایا گیا گلہ دبایا گیا اور وجہ اناد بھی کچھ مجھے واضح ہو رہی ہیں اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس علی رضا نے محرم سے پہلے کوئی چار پانچ دن پہلے اپنی ایک اور شادی کے لیے بات چلائی ہوئی تھی چوتھی شادی کے لیے اور ان لڑکی والے ان کے گھر دیکھنے آئے تھے اور میری بیٹی کو مشاہد علم ہو گیا تھا اس پہ ان سب نے ایک ہوتا ہے نا کسی ایک نے ہو گیا اس سے ہو گیا نہیں مشترکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس آواز کو دبانی ہے اس آواز کو دباتے دباتے یہ مار بیٹھے ہیں اور اس کو دبانے کے بعد مارنے کے بعد کرائم سین کریٹ کیا گیا ہے یار لٹکا سکتے ہیں تو اگر لٹکی ہوئی تھی تو اتار کیوں نہیں سکتے تھے اس کو اتار دیتے اس کی باڈی کو تھوڑا سکون مل جاتا اس کی کوئی فرسٹ ایٹ کی کرتے تو بات صاف ہے دیکھیں جو مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا میں تو اس میں یہ تو میرا معاملہ ہی نہیں ہے معاملہ ہے ثانیہ زارہ ایک بیس سالہ بچی کا سسرال میں قتل اور جس طرح اس کو فوٹو اس کا بول رہا ہے چیک چیک کہ مجھے قتل کیا گیا ہے کوئی مجھے پسند کرتا ہے اس کی مردی کوئی پسند نہیں کرتا اس کی مردی کسی کا میرے سے اختلاف ہے یا نہیں ہے میری ایک ہی بات ہے پہلے دن سے اب تک یہ فوٹو بتا رہا ہے کہ یہ مرڈر ہے یہ خودکشی نہیں ہے اس میرے موقع میں تقریباً اب سب کی رائے مکس ہو چکی ہے کہ یہ واقعی مرڈر ہے پولیس کیوں اس میں فریق بنی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا ملتان سے باہر نکلیں تو مرڈر ہے ملتان میں آؤ تو جناب یہ خودکشی ہے بھائی خودکشی ہے مرڈر ہے جو بھی ہے پولیس کو اور کتنا ٹائم چاہیے ان کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے کسوٹی کیا ہے میرے ملزم کو تو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے مزے سے جان بٹھایا ہوگا تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے اب ہم تفتیش کر لیں اور تفتیش کیا ہے ہاں جی آپ نے کیا ہے وہ کب کہے گا کہ میں نے کیا ہے اس نے کہا میں نے نہیں کیا نا جیسے انہوں نے بزریہ وکلا پانچ باقی میرے ملزمان کا بیان لے لی ہے پانچوں کے بیان اگر آپ پڑھیں نہ کبھی آپ میڈیا پہ اس کو دکھائیں ٹھیک ہے تو سب کے بیان ایک جیسے لکھے ہوں ہیں دسخت اور نام چینج ہے والدیت چینج ہے باقی بیان نیک ہے جو وکیل نے لکھے دے دی ہیں ہم تو میں کبھی بھی ہار ماننے والا نہیں ہوں اب ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے میں اپنی بیٹی سانیا زارہ کے لیے ایسا باپ ہوں کہ جس کے قتل کو میں نے ضائع نہیں ہونے دنہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اب یہ بیٹی میری سانیا کا کیس ہے اسی کی بنیاد پہ آگے بیٹیوں کے گھر بسنے ہیں یہ میری بیٹی کا رول موڈل کیس کا فیصلہ ہوگا تاکہ اس پہ قانون سازی ہوگی ایسی سزائیں ان کو ملیں گی کہ بیٹیاں جب بھی آئی جائیں گی تو انہیں تحفظ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ ہوا تو سٹیٹ بھی میری بیٹھی ہے میری عدلیہ بھی بیٹھی ہے میری پولیس بھی بیٹھی ہے میرے ماں باپ بھی بیٹھی ہے اور اگر اس موقع پہ سانیا زارہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو پھر اس طرح کے واقعات آپ کو بہت سارے ملیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایک ایسا معصوم رشتہ جو بیٹی کا ہے ماں باپ کا سب سے پیارا رشتہ بیٹی کا ہے اس کے ساتھ اس طرح نہ ہوگی بہت شکریہ شاہ جی آپ کا بلکل ناظرین آپ نے ایک بار پھر سانیا زہرہ کے والد کی گفتگو سنی اور ان کو کیوں ابھی تک ایسا نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو ان کی بیٹی کا انصاف ملے گا کیونکہ اس کیس میں بہت سارے جو لوگ ہیں یا بہت سارے ایسے ادارے انوالو ہو چکے ہیں اور اس کیس میں میرٹ کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان کا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے میری بیٹی کا انصاف چاہیے اور یہ کیس ایک ایسا کیس ہوگا جو کہ باقی بیٹیوں کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرے گا باقی بیٹیوں کے لیے وہ ایک تحفظ کا جو ہے وہ ایک کیس بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کسی بھی سسرال میں کوئی اس طرح بیٹی کو بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا اجازت چاہوں گا اللہ نکے پانے